ان کے پاس تھوڑا کچھ بھی ہو جاتا ہے تھوڑا سا سکھ بے بہتنے لوگوں کے پاس ہے وہ پر وہ بھگتوں کو تو بے بکو سمجھتے ہیں ہنستے ہیں ان پر لیکن بھگت لوگ ان پر ہنستے نہیں کیونکہ وہ تو جانتے ہیں کہ کسی کا نہ ہم نے برا کرنا نہ کسی کا مزاک اٹھانا نہ کسی کو تانہ دینا نہ کسی کو کسی بھی پرکار سے کست پہنچانا نہ من سے نہ کرم سے اور نہ بچن سے کیونکہ سچنگوں میں یہ بات سکھائی جاتی ہے جو جیب جیسا کرم کرتا ہے یا دوسرے کے پرتیج جیسی بھاؤنا رکھتا ہے یا اگر وہ ایسے ویچاروں میں پڑھ کے کسی پر کسی پرکار کی چھٹا کسی کرتا ہے تو اس پر اس سے ہزار گناہ آکے وہ الٹا اس کو بھوگنا پڑتا ہے اس لئے جو رام بھگت ہوتے ہیں گروہ کے سیوک ہوتے ہیں جنہوں نے ادھیاتمکتہ کے بارے میں تھوڑا بھی گیان ہے وہ ان چیزوں سے بچا کرتے ہیں اس لئے گروہ بھگتی پہ زور دیا گیا گروہ بھگتی ہے کیا یہ بھگتی ہے گروہ جو گیان دیتا ہے اس گیان کو اپنا ہو گروہ بھگتی یہ تھوڑی ہے اندھا دھنڈ گروہ نے جو کہہ دیا کہ بھئی تم یہ کرو یا جیسا بھی یہ مانیہ ہی نہیں گروہ کے پاس ہے کیا گروہ تمہیں گیان دینے والا ہے کہ نہیں تمہیں پاکھنڈ میں پھسڑنے والا تو نہیں گروہ کوئی آڈمبر تو نہیں کرتا جو گروہ تمہارے جیون کو نہیں بدل سکتا سچی اور اچھی شکشہ نہیں دے سکتا اگر تمہاری برائیوں کو ہٹا کے سچائی کے راستے پر نہیں چلا سکتا تو گروہ کیسا تو سچنگ کس کو جاننا چاہیے سچنگ اسی چیز کو جس میں صرف ایک پربو کا نام گروہ کی بکتی ہری کی چرچہ جس میں ہو لیکن در بھاگ یہ ہے اس چیز کا کہ ہم سچنگوں میں آکے بھی ہمارے دوسرے آچار ویچاری دوسرے ہوتے کیوں کہ زیادہ تر سمیں ہمارا سنسار کے لوگوں کے ساتھ جو مایہ وئی پدارتوں میں اور سنسار کی جو چیزیں ہیں ان میں اڑ جے ہوئے ہیں ان کے پاس وہی تو ہوگا جس کے پاس جیسا سامان ہے جو چیز ہے وہ اسی کا جکر اسی کا کھیال اسی کا ویچار اور اسی کی ناپ تول میں لگا رہتا ہے تو ہم بھی سنسار کی ان چیزوں میں ہی جب تک فشے رہتے ہیں جب تک ہمارا لگاؤ اور جب تک ہم ان کے حاصل کرنے میں اپنا سمیں لگاتے ہیں لیکن پربو کے بھاگت مالک کے جو راستے پر چلے ہیں جن کو ادھیاتم پریم ہے جو جیو کا کلان کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ اس خوج میں لگے رہتے ہیں ابھی سچنگ سے پہلے جیمل سنگھ جی ایک بزرگ آدمی کو لے کے آئے کہنے لگے جی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بھئی زیادہ لوگوں میں تو نہیں اکیلے میں آپ کو میں سمجھا جوں گا نام کے بارے میں میں پوچھنے لگا کہ آپ نے نام لیا کہیں اور لیا تھا عمر کافی ہوگی کیوں کہ جو جس آدمی کے اس عمر میں آکے تڑف ہوتی ہے تو کہیں وہ گیا تو ہے اس کو تڑف ہے میرا کہنے کا مذہب تاتپری یہ ہے جس کو برے تڑف ہے جو چھوٹ جانا چاہتا ہے اس انسال کے دکھوں اور کسٹوں سے جو پیچان جاتا ہے کہ میں نے کرم کیے ہیں اور ان کرموں کا پھڑ یہ ہے کہ میں بھوگتا ہوں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے وہ کرم کٹ جائے چھوٹ جہوں میں جنجال سے وہی سنتوں کی تلاس میں وہی ستشنگ کی خوج میں نکلتا ہے جس کو ستشنگ کی چاہ نہیں ہے سمجھو وہ کار کا گراس ہے وہ مایہ کے جنجال میں پچھا ہوا ہے کار کا گراس ہے اس کی بدھی درمتی ہوئی ہے اچھی نہیں بلکہ اس کی بدھی میں دوسری باتیں پچھی ہوئی ہیں جو سنسال سے نکل لے نہیں اس کو اٹھانے میں رکھتی ہیں تو وہ کمتی جب اس میں آ جاتی ہے یہ کمتی ایسی دوتیا ہے جس جیو کے پیچھے پڑ جاتی ہے اس کو صحیح راستے پہ نہیں آنے دیتی لوٹیا کرتی ہے نیک پرکار کے پرلو بن لالچ اور ترے ترے کے جاڑ پھیلا کے تو سچنگ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پر بھول پڑتی ہے چوک ہمارے سے ہوتی ہے تو ہمیں پھر یاد دلاتی ہے ہم راستے سے بھٹکتے نہیں لیکن جو مایہ کے لوگ بھی ہیں جن لوگوں کو سچنگ سے سروکار نہیں جو صرف اپنے سوارت پورتی کے لیے سچنگ گروہ یا لوگوں سے جڑتے ہیں جن کا مقصد ہی دوسرا ہوتا ہے کہ میرے فلانا آدمی سچنگ میں آتا ہے اس سے ملاقات ہو جائے گی میرا یہ کام نکل جائے گا میرا یہ ہو جائے گا میرا وہ ہو جائے گا اگر اس کا کام نکلتا ہے تو تب تک اس کے لیے سچنگ میں آتا ہے تو سچنگ اس کے لیے سچنگ نہیں ہے اسی لیے یہ بات کہی کہ سچنگ کی سار کوئی کوئی جانے سچنگ کی سار جاننے سے مطلب کیا ہے کہ سچنگ کا ایک سار ایک ارث اور ایک مطلب نہیں ہے یہ چیزیں چاہیں الگ الگ دی تھی دیپک پور پتنگا جڑا رہا انگا دیپک کی پتنگی سے کیا ہے کہ سچنگ کی سار کو سمجھتا ہے سچنگ کرنا ہوتا ہے سچائی کا سنگ جو وہ ستے کے ساتھ سنگ کرتا ہے اس کا انگ جڑ جائے وہ چھوڑتا تھوڑا ہے اس کو جس پرکار سے دیپک سنگ کرنا چاہتا ہے دیپک کا یہ اس کا بھیکار نہیں ہے کئی بار ہم اس کو اس چیز میں لیتے ہیں کہ وہ دیکھنے کا آشک ہے اور اس میں ایک کمی ہے کہ وہ اس کی پرکاس کو دیکھ کے دیپک کے پرکاس کو دیکھ کے وہ پروانہ اس کے پاس جاتا ہے لیکن وہ آگ اس کو جڑا دیتی ہے لیکن اس پر سچنگ پر کیا اثر ہوا کیا پرباہ ہوا اس کا سچنگ سے اس کا اطاعت پر یہ یہ لیا گیا کہ جس پرکار سے ایک بھورا اور اس سچائی کے ساتھ اس کو سچا اپنا مان کے اس کے پاس جاتا ہے تو اس کا تن بھی جل جاتا ہے تو پرواہ نہیں ہے سما کے پاس جب پروانہ جاتا ہے جل جاتا ہے لیکن پرواہ نہیں اس کو تو اسی پرکاس ہے جو سچے جیو سچنگ سے جڑتے ہیں وہ سچنگ میں جا کے چاہے ان کا کتنا بھی کچھ بھی ہو جاؤ بڑے بڑے بھگتوں کے ساتھ ایسی گھتنائیں ہوئی ہیں دنیا داروں نے ان کو تانے دیئے ہیں بہت بہت تانے دیئے کہ تم جاؤ سچنگ میں تم چھوڑو دیوی دیوتاؤں کی پوجا تم نہ جاؤ مندلوں میں کہتے ہیں کہ بدھ پرستی نہیں کروں گا دیوتاؤں کو نہیں مناؤں گا دھوپ پوجا نہیں کروں گا یا گھون نہیں کروں گا اور ان کا تھوڑا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو دنیا دارے لوگ تانے دے کے کہتے ہیں کہ تم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اس لئے تجھے یہ ہوا لیکن جس نے سچنگ کو جان لیا وہ تو ان چیزوں سے نہ بچھلیت ہوگا نہ گھبرائے گا اس کا جیون ہی سچنگ میں بیٹھ جائے گا یہ ہے دیپک کے پتنگے کے ساتھ جڑنا پھول کا دوسرے پرکرن سے لیا ہے کہ بھورا پھول کے پاس جاتا ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ سونگنے کا آسک ہے یا اسی تڑپ کے لئے وہ کرتا ہے نہیں اس سے پیار ہی اتنا ہے اس لئے جن جیوں کا سچنگ سے پیار جڑ جاتا ہے ان کو دوسری جگہ کہیں اچھا نہیں لگتا تیرے پریمیوں میں دل لگتا ہے اور کتنا لگتا جی دنیا کے سب رنگ سارے پھکے لگتا جی گروہ بھکتوں کے بینا بھکت لوگوں کو دنیا داری کے سارے رنگ سب پھکے لگتے ہیں اگر سچنگ پریمیوں کو ملتے ہیں تو ان کا دل انہی میں لگتا ہے یہ ہے اس سچنگ کی سار کو جاننا اور چندہ بن چکوری کا کہہ لے دیا کہ چکور کو اتنی برے ہوتی ہے کہ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہتی سچنگ جی جی کو مل جائے جی کے کلیان کے لیے ہوتا ہی سچنگ ہے اور سچنگ ہمیں کیا بتاتا ہے پربو کے نام کے بارے میں پربو کے نام کا مہتو اس سے جی کے کرم کرتے لیکن کون کرے گا اُن نام کی کمائی بھاگی جیو کرتا ہے کرمین انسان نہیں کر سکتا جو کرم یوگی ہوگا وہ کرتا ہے رام بزنتی کنیا بھلی ساکت بھلو نہ پوت چھیری کے گلگل تھنا جا میں دودھ نہ موت رام بزنتی تو لڑکی بھی بھلی ہے اپنے سماز میں کہتے ہیں لڑکی ہو جاتی ہے نہ کہتے ہیں کہ لڑکی ہوئی ہے لڑکا ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں مٹھائی بھاگتے ہیں لڑکی اور لڑکے میں انتر کیا ہے آج یہ بھونتیا جیسا گھنو نہ پاپ کرتے ہیں اسی بات کو لے کے کرتے ہیں بہت زیادہ انتر کر دیا لڑکی اور لڑکے میں لیکن سنتوں کی بانی سنو کبیر صاحب کیا کہتے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں کہ رام بزنتی کنیا بھلی کیوں کنیا لاکھ درزے اس لڑکے سے اچھی جو پربو کی بھگتی کرتی ہے اور ساکت بھلوں نے پوت اور جو پربو کا نام نہیں لیتا برے کرموں میں فشا ہوا ہے سراب کباب الٹے سیدھے چوری لوٹ خسوٹ بدنامی کے کام پاپ کرم جو کرتا ہے اس کو ساکت کہتے ہیں کہ ساکت تو پوت بھی بھلا نہیں ہے وہ لڑکا بھلا نہیں ہے کیسا ہے وہ وہ تو ایسا ہے جس پرکار سے چھیڑی کہتے ہیں بکری کو اور بکری کے گردن کے نیچے بھی باروں کے دو ایسے بن جاتے ہیں تھن سے بولتے ہیں اس کو تھنوں جیسے لگتے ہیں دور سے دیکھنے سے تو ان کو کھچنے سے ان میں دور تھوڑا آتا ہے کئی بار وہ ماسکے بھی لٹک جاتے ہیں وہ سمڑی اس پرکار سے لٹک جاتی ہے جیسے دو تھن آگے ہیں اس کے تو کیا کہا کہ وہ اس پرکار کے چاہے وہ لڑکے بھی ہیں چاہے وہ پوت ہیں لیکن وہ کیسے لگتے ہیں جس پرکار سے بکری کے گڑے میں وہ تھن ہیں نہ تو ان میں پانی آتا ہے اور نہ ہی ان میں دودھ آتا ہے اس لڑکے کا کیا ہونے سے پاہدہ ہو ان سے تو اچھی وہ لڑکیاں ہیں جو پربو کی بھکتی کرتی ہیں آگے بھی کہیے کہ پربو کی بھکتی کرنے والوں کا تو ہر پرکار سے مان سمان عجت ان کو ضرورت نہیں ہوتی اپنے آپ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ جو نام اتنا پویتر ہے جو سب پاپوں کا ناس کرتا ہے سب دکھوں سے بچاتا ہے جنم مرن سے چھوٹواتا ہے اس میں سارے گن ہیں لیکن اس گن کو جاننے والا نہیں اس کی قیمت کیسے سمجھے گا انزان آدمی کے سامنے نوگرڑ کا لال بھی ڈال دیا جائے اس کو پتا ہی نہیں ہے وہ تو منکے میں اور اس میں لال میں کوئی انتر نہیں جانے گا کسی کے سامنے منکہ ڈال دیا جائے اور موتی ڈال دیا جائے جس کو گیان نہیں ہے اس کے لئے تو سمان ہے وہ اسی پرکار سے جو اس نام کے مہتوں کو سمجھ جاتا ہے نام کو جانتا ہے اس کے لئے نام ہر پرکار سے ہر حال میں جیو کے کلیانکاری گنکاری لاپکاری ہے اور جیو کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے اسی لئے کہیں کہ نام بزنتی بزنتی کسٹی بھلا اور چو چو پڑے جو چام کنچندے کی اس کام کی رجا مخنا ہی رہاں اس لوگوں سے تو کسٹی بھی اچھے ہیں جن کے شریر میں کسٹ روگ ہے اور اسے کسٹ سے چو چو کہ اگر گندگی نکلتی ہے ریشہ نکلتا ہے پیک نکلتا ہے تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کی طرف دیکھنا تک پسند نہیں کرتا لیکن وہ کسٹی بھی بھلا ہے ان لوگوں سے جو پربو کی بھکتی نہیں کرتے اور نام کی کمائی نہیں کرتے نام وہ چیز ہے جو اس عجیب کو ضرورت ہے اس سنسار کے دکھوں سے یہ لوگ چاہے کتنے بھی حطاس ہو کتنے بھی دکھی ہو اور کتنے بھی ان کو کسٹ ہو چاہے کوئی شریر سے دکھی ہے کوئی من سے دکھی ہے اور چاہے کوئی آتما سے دکھی ہے اور یہ تینوں پرکار کے تاپ مٹانے کے لئے صرف سنتوں کا ستھنگی ایک ایسی دوہ داروں اور ایسا ایک راستہ ہے جس پر یہ عجیب چل کے اپنا کلیان کرا سکتا ہے بڑے خوشی کی بات ہے دیکھتے ہیں دیرے دیرے کر کے ہمارے لوگوں میں اب برے بھی ہے پیار بھی ہے تڑف بھی ہے بھکتی کی طرف روزان بھی ہے چاہے یہ کڑیوگ ہے لیکن کڑیوگ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی برائیاں جیوں نے چھوٹ دی ہے دیکھتے دیکھتے ہکا بیڑی کا تیاغ سامنے کر دیا سراب کباب کا سب سے نیم کروایا جاتا ہے آج دیکھتے ہیں اتنے لوگ اگر اتنی برائیوں سے بچ جاتے ہیں تو وہ اگر ایک ایک دو دو آدمی کو اس راستے پر چلائیں گے تو ہمارے سماز میں کتنا اچھا سندیش جائے گا اور ایک اچھے اور بڑی آس آماز کا نیرمان ہوا جس میں برائیاں نہیں پن پیں گی سنسکار اچھے بنیں گے یہ سنسکار بگڑتے بگڑتے کیوں بگڑے کیونکہ یہ ہمارا دیانی نہیں رہا ان کی طرف اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ حضور مہارات جی کی کرپہ تھی کہ کیا ست اپروس سے ڈوٹی لے کے آئے تھے کہ ان بھوڑے جیوں کو کوئی سمالنے والا نہیں تھا کیونکہ نہ یہاں اتنا شکسیہ کا پرسار تھا نہ ہی لوگ اتنے بدھی مان تھے اپنا سادھارن لوگ ہونے کے کارڈ ان کو بگڑی کی طرف کوئی روزان نہیں تھا نہ ستسنگ کو جانتے تھے نہ سیوہ کو سمجھتے تھے اور نہ نام کو سمجھتے تھے کہ نام ہے کیا تو نام کا کیا تھا وہ بزرگ کہنے لے کہ نام میں نے دو تینوں سے لیے ماں پھر کیا ہوا لیلہ کسی نے تو کچھ بتایا اس سے کچھ ہویا نہیں کوئی نام بتانے والا تھا وہ خود ہی جیڑ میں جا پڑیا تو ہمیں کیا بچائے گا نام تو انسان کو کارڈ کی جیڑ سے چھٹاتا ہے میں کہنے لگیا سمجھانے لگیا کہ دیکھو نام تو انسان کے وشواس میں ہے اگر سچائی کے ساتھ تمہیں گروہ کے دیئے ہوئے نام کو اگر سچائی کے ساتھ اس کو سومن کروگے اس کا چنتن کروگے اس کا منن کروگے ہر سمیں اس کو یاد رکھوگے تو من کے وکار دھیرے دھیرے کر کے نکڑ جائیں گے اور صاف ہو جاؤ گے انتر سے جب تک انسان اندر سے صاف نہیں ہوتا ہے تم تب تک لاکھ کوشش کرو نام کا سومن کرتے ہو بزن کرتے ہو تمہیں کچھ شمج نہیں آئے گا گیت گاتے ہو کہ اتنے برس ہوگے نام لیے ہوئے آپ کو آپ کہتے ہو کہ ہم نام کا بیاس بھی کرتے ہیں سومن بھی کرتے ہیں لیکن دھیان نہیں لگتا ہمیں نہ پرکاس دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی ہمیں سبد سنائی دیتا ہے آپ تو سنیں سنائی باتوں کو دوبارہ سے پندرہ برتی کرنا چاہتے ہو جو باتیں تمہیں بارک دی گئی ہیں ان باتوں کو سوچتے ہو کہ وہ تمہیں کوئی آتھ پر رکھ کے دے دے گا وہ چیز ایسی نہیں ہے سورج ثبت کا یوگ کیسا ہے کہ انوبہو کرنے کے لیے ہے جب تک ان کا انوبہو ہوگا اگر تم اس کھیال کو لے کے کروگے تو کھیالی بکتی ہو جائے گی تو کبھی بھی سن سکتے ہو پانچ کیوں ہزاروں دھن سن لے ہوگے پرکاس ایک سیکنڈ میں دکھائی دے گا دوسری زیادہ دیر لگانے کی ضرورتی نہیں ہے دونوں انگری اپنی آنکھوں پر لگا کے تھوڑا زور دیو ہزار پرکار کا پرکاس دکھائی دے دے گا آپ کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گی لیکن وہ پرکاس کیا ہے پرکانو بھو نہیں ہے وہ وہ گیان نہیں ہے اس نے تمہارے پاپوں کا بناس نہیں کیا ہے اسی لئے نام کا سومن بتایا ہے کہ نام کا سومن جو جو کرتے چلے جاؤ گے اندر سے تمہاری صفائی ہوتی چلی جائے گی یگر یگانتر سے کیے ہوئے کھوٹے مندے کرموں کا جو ان پر پردہ ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے ہٹ جائے گا دھل جائے گا اور اندر سے ساپ جب ہو جاؤ گے وہ گندگی باہر آ جائے گی وہ برے کرم اور برے جو بیچار ہیں ہمارے وہ جگہ کو خالی کر دیں گے وہ جب خالی ہو جائیں گے تو جو نام کا پرباب ہے وہ اس پر قابو کر لے گا اور پھر وہاں برائیوں کو پنپنے نہیں دے گا ست سنگ ست سنگ میں جب بار بار جاتے جاؤ گے ان سے نئے نئے گن تمہارے اندر میں آتے چلے جائیں گے اسی لئے بار بار جکر کیا کر اور وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں موت سے ڈرتے ڈرتے کب تک ڈرو گے جو ڈڑنے والی چیز ہے اس کو تو ہم بھلا کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے آنکھ بند کر لینے سے ہمارے ناث سوچ لینے سے وہ موت کہیں جائے گی نہیں ضرور آئے گی وہ جس دن سے پیدا ہوئے تھے اسی دن سے نشیت ہو گیا تھا کہ جو بندتا ہے وہ بگڑتا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ ختم بھی ہوگا لیکن جب تک زندہ ہو نیکی کرنے کے راستے پر چلو بلائی کے کام کرو پروپکار کرو یہ دھرم کے راستے ہیں جو انسان پروپکار نہیں کرتا ہے دوسرے کی سیوہ نہیں کرتا ہے بڑے بزرگ سے اچھا ویوار نہیں کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مطویتہ اور آتمیتہ کا ویوار نہیں کرتا وہ کبھی بھی نام کا کمائی نہیں کر سکتا نام کا جپنے بڑا نہیں ہو سکتا سچے دل سے اگر تم نام کی کمائی کرنا چاہتے ہو تو انبھاو کرو اندر میں جا کے ایک آنت میں جب جاتے ہو ایک دم نش کپٹ اور نش پر بھاو ہو جاؤ دنیا کی کسی چیز کے بارے میں بھی مت سوچو اپنے کھیالات کو ایک دم ہٹا کے شرف انتر میں ہی جوڑنے کا پریاس کروگے تب آپ کو انبھاو ہوگا سارو بچن میں صاحب لکھیا گیا ہے یہ کہ سورج سبد دو انبھاو روپا تو تو پڑا بھرم کے کوپا یہ انبھاو کرنے کی چیز سورت بھی اور سبد بھی جب سورت کو نہیں جانتے ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہماری روح ہے کیا کرم کو کیسے جان لوگے کہ کس منڈل میں کہاں پھسے ہوئے ہیں یہ ستگرو جانتا ہے جیو کہ کونسے کرم میں جو اس کو دکھ دیتے ہیں